اسلام علیکم میں ہوں رمیز اس ویڈیو کے اندر آج ہم ویٹس ایپ کی سیکیورٹی کے مطلق کچھ چیزیں سیکھیں گے اور اس ویڈیو کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے وہ کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا اصل میں آج کل ہمارے ہاں ایک سکیم چال رہا ہے سکیم مطلب ایک کہنے کے ایک گروپ ہے گروپ آف پیپل ہے جو کہ دھوکے سے مس انفرمیشن کریئیٹ کر کے لوگوں سے ان کی انفرمیشن جو ہے وہ چورا لیتے ہیں یا ان کو کوئی نہ کوئی کہانی سنا کے کوئی نہ کوئی بات سنا کے ان سے ان کی جو انفرمیشن ہے وہ نکلواتے ہیں ہوتا کہ ایسے ہے کہ کوئی بھی تھرڈ بارٹی آپ کے نمبر پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانے کی ریکویسٹ فارورڈ کرتی ہے ان کے پاس اگر ویڈس ایپ کا اکاؤنٹ یعنی ویڈس ایپ کی اپلیکیشن ہے تو وہ ویڈس ایپ پہ آپ کا اگر نمبر درج کریں انٹر کریں تو آپ کے نمبر پر ایک میسج آ جائے گا لیکن تب آپ کا یہ سوچنا بنتا ہے کہ اگر آپ اپنا ویڈس ایپ یوز کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے ویڈس ایپ کے اکاؤنٹ بنانے کی جو ریکویسٹ ہے وہ فارورڈ نہیں کی تو آپ کو یہ میسج کیوں آ گیا اب اکثر لوگ جو اس کیم کا شکار ہو رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کو اس ٹیکنیکل انفرمیشن کا پتہ نہیں ہے ان کو نہیں اندازہ کہ یہ ویڈس ایپ کا جو یہ والا سکس ڈیجٹ کوڈ ہے یہ ہمیں کیوں آیا ہے اور ممکنہ طور پر وہ آپ سے کہیں گے کہ وہ گورنمنٹ افیشلز ہیں اور جیسے کہ وہ پی ٹی کی طرف سے ہیں اور اگر آپ ان کو وہ انفرمیشن نہیں دیں گے تو آپ کا ویڈس ایپ کا اکاؤنٹ باندھ ہو جائے گا یا آپ کا فون جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا جائے گا اس طرح کا کسی نہ کسی قسم کا ان کو ڈراوہ دے کے ان کو ڈرا کر وہ ان سے ان کی انفرمیشن جیسے کہ یہ آنے والا آپ کے نمبر پہ آنے والا وہ سکس ڈیجٹ کوڈ وہ آپ سے لے لیتے ہیں اب سب سے پہلی جو بات جو انتہائی اہم ہے آپ سب لوگوں کو بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی کامپنی کے ساتھ چاہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے آپ کا کوئی پرسنل اکاؤنٹ ہے آپ کا کوئی سوشل اکاؤنٹ ہے اس کامپنی کے پاس آپ کی بہت زیادہ انفرمیشن ہے اور آپ کی ساری کی ساری انفرمیشن اسی کامپنی کی ڈیٹا بیسز کے اندر ہی سیو ہو رہی ہے تو ایک کامپنی کو وہ کبھی بھی اس چیز کی ضرورت نہیں بڑھتی کہ وہ آپ سے آپ کا پین کوڈ پوچھے وہ آپ سے آپ کی انفرمیشن پوچھے کیونکہ ان کے پاس تو آپ کی انفرمیشن پہلے سے موجود ہے ویڈس ایپ خود سے ایک ایسی سیکیورٹی لیئر ایک ایسی پروٹیکشن لیئر جتنے بھی ویڈس ایپ کے سارفین ہیں جتنے بھی ویڈس ایپ کے یوزرز ہیں ان کو مہیا کرتا ہے اور اگر آپ اس فیچر کو انیبل کر لیں گے تو بہت حد تک آپ اس چیز سے جو سیکنڈ لیئر آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ ویڈس ایپ کی سیٹنگز کے اندر جا کے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں آئیے پھر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ویڈس ایپ کا ایک کہلے کے اکاؤنٹ ہے یہ کھلا ہوا ہے ہم اس یہ جو تین ڈاٹس بنے ہوئے ہیں تمام جتنے بھی سارفین ہیں ویڈس ایپ کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہوم پیج کہ جب وہ اپنی اپلیکشن کو کھولتے ہیں تو جو ان کا چیٹس والا پیج ہوتا ہے چیٹس والا ٹیب ہوتا ہے اس کے اوپر یہ تین ڈاٹس بنے ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو یہ ایک منیو اوپن ہو جاتا ہے جس میں سب سے لاسٹ آئیٹم سیٹنگز کی ہے اگر آپ اس سیٹنگز کی آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تو آپ کو آپ کی جو پروفائل ہے اور اس پروفائل کو منج کرنے کی جتنی بھی سیٹنگز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں اب ہمارا جو کنسرڈ منیو ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن کے لیے وہ ہے ایکاونٹ کا تو ایکاونٹ کے اندر آپ اپنی پرائیویسی سیکیورٹی چینج نمبر ٹو سٹیپ ویریفکیشن اس طرح کی جتنی بھی سیٹنگز ہیں وہ ساری کے ساری آپ کی اس ایکاونٹ کے سیکشن کے اندر ہوں گی آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کو ایک نیا منیو اوپن ہو جائے گا جو کہ ایکاونٹ کے منیو کے اندر تھا ہم نے ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو انیبل کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ٹو سٹیپ ویریفکیشن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اب ٹو سٹیپ ویریفکیشن بیسیکلی ہے کیا جو ویٹس ایپ کے ریلیونٹ ہے ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے اندر ٹو سٹیپ ویریفکیشن ڈیفرنٹلی بیہیو کرتی ہے ویٹس ایپ کی حد تک یہ کیا ہے کہ آپ نے خود سے ایک چھے ڈیجٹس کا کوڈ کریئیٹ کرنا ہے اور یہ جو چھے ڈیجٹس کا کوڈ آپ کریئیٹ کریں گے یہ کامپنی کی طرف سے نہیں آئے گا بلکہ یہ آپ نے خود سے بنانا ہے اور یہ صرف اور صرف آپ کو پتا ہوگا تو یہاں پہ آپ اپنا سکس ڈیجٹ کوڈ جو ہے وہ کریئیٹ کریں گے اور جو بھی آپ کو یاد رہے آپ نے وہ والا یہاں پہ جو سکس ڈیجٹ کوڈ ہے وہ آپ نے رکھنا ہے لیکن بہت آسان سا نہیں رکھنا یہ ایک بار آپ کوڈ انٹر کریں گے یہ آپ سے پھر مانگے گا آپ نے دوبارہ انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایمیل آئی ڈی ہے تو آپ نے اس ایمیل آئی ڈی کو بھی یہاں پہ منشن کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ اپنا یہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن کوڈ بھول جائیں اور آپ کو یہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اپنا بھی اکاؤنٹ کریئٹ کرنا چاہیں گے یعنی کو تھرڈ پارٹی نہیں بھی کرتی آپ اپنا اکاؤنٹ اپنے نمبر پر کریئٹ کرنا چاہیں گے اور آپ کو یہ والا ٹو سٹیپ ویریفکیشن کوڈ نہیں یاد تو آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ نہیں کر سکیں گے اس لیے سیکیورٹی کے لیے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ویٹس ایپ آپ سے آپ کا ایمیل آئی ڈی مانگ رہا ہے اور اپنے اس ایمیل آئی ڈی کو دوبارہ کنفرم کرنا ہے تاکہ آپ کو غلط ایمیل آئی ڈی نہ دے دیں کہ ایک بار کچھ اور لکھا اور دوسری بار کچھ اور لکھا دونوں بار آپ نے سیم جو ایمیل آئی ڈی ہے وہی منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیف پہ کلک کر دیا سیف پہ جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو اب آپ کی ٹو سٹیپ ویریفکیشن انیبل ہو چکی ہے اب جب آپ ٹو سٹیپ ویریفکیشن کے مینیو کو دوبارہ اوپن کرو گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ اسے ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں آپ جو پن آپ نے سکس ٹیجٹ کا کریئٹ کیا تھا آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں یا جو ایمیل آئی ڈرس آپ نے وہاں پہ دیا تھا آپ اس کو آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیا جو کہلیں گے فیچرز ہیں وہ آپ کو دیا جاتے ہیں اب دوبارہ جب بھی آپ اپنا ویٹس ایپ آن کریں گے یا آپ اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کریں گے تو وہ آپ سے یہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا جو پن ہے جو آپ نے بنایا تھا وہ آپ سے مانگے گا اگر آپ کسی بھی صورت میں بھول جائیں تو آپ نے فرگاوٹ پن پر کلک کرنا ہے اور آپ کے اس پن کو ریکاور کرنے کے لئے وہ آپ کو یعنی کوئی بھی لینک یا کوئی بھی طریقہ کار آپ کے اس ایمیل آئی ڈی پہ فارورڈ کریں گے جو آپ نے ان کو دیا تھا یہ جیسے ہی ہم نے اپنا پین انٹر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ آن ہو چکا ہے اور اب آپ اپنے اکاؤنٹ کی ساری ایکٹیوٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ٹو سٹپ ویریفکیشن کو یاد رکھیں ٹو سٹپ ویریفکیشن آپ کے لئے ایک ایڈڈ سیکیورٹی لیئر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا یہ والا جو کام ہے اس کو اور زیادہ سیکیور کر سکتے ہیں اور ٹو سٹپ ویریفکیشن کے ذریعے ہی آپ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیوٹی جو کہ کوئی اور بندہ آپ کے اکاؤنٹ پہ کرنا چاہے آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو کے اندر یہی بیسکلی ایک میسج تھا جو آپ تک کنوے کرنا تھا کہ وہ تمام لوگ جن کو یہ پتہ ہے اچھی بات ہے لیکن جن لوگوں کو اس بات کا بھی آئیڈیا نہیں ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے اس پوری ایکٹیوٹی کو سیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ویڈس ایپ کے اکاؤنٹ کو مزید سیکیور کیس طرح کر سکتے ہیں کائنڈلی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کمپنیز کبھی بھی آپ سے آپ کی انفرمیشن نہیں مانگے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو کائنڈلی کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو تھانکیو ہیپی لرنگ